پہ لانے کے لیے ہم نے مل کے اس وقت پر فاقی حکومت سندھ حکومت انٹرنیشنل ایجنسیز نے مل کے تقریباً ساڑھے گیارہ ارب ڈالر کی ایک جو پی ڈی ای نے تھی پرویجنل ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ جو تھی وہ کی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن نے اس ریابلیٹیشن ایفرڈ کو سپیر ہیڈ کیا وہ وزیر خارجہ تھے یونائٹڈ نیشنز باقی ممالک جو سیلاب زدگان کی پلائیٹ تھی جو ان کے ساتھ گزر رہی تھی وہ دنیا کو بتانا اور اسی انہی کی کوششوں سے اور اس میں میں اس وقت کی جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے ان کو بھی شکر گزاروں کے اور ملکے چیئرمن صاحب کی لٹرلی قیادت میں جنیوہ کانفرنس ہوئی وہاں پہ پلیجز ہوئی اور صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس نے اپنی تیاری مکمل کی تھی اور وہ پلیجز کنورٹ کی ایکچول پیسوں میں جو آئے ہمارے پاس چیئرمن صاحب کا حکم تھا صدر زرداری کا حکم تھا کہ اپنے سلاب اپنے صوبے کے لوگوں کو میں چیف منسٹر تھا میرے کابینہ کے ادھر دوست موجود ہیں اور سب اسی دعائی دیں گے کہ چیئرمن صاحب صدر صاحب وہ سلسل نہ صرف رابطے میں تھے لیکن میں نے کئی بار بتایا کہ اگر کبھی مجھ پہ ناراض کی ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ ہوئی ہے کہ جی تم کام تیز کرو اور لوگوں تک پہنچیں اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کا کوئی طریقہ کریں انہی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ورلڈ بینک سے بات کی ایشیا ڈیولپنٹ بینک سے بات کی اسلامی ڈیولپنٹ بینک سے بات کی دو ارب ڈالر سے اوپر کمیٹمنٹس نہیں بلکہ وہ کمیٹمنٹس اور چیز تھی کمیٹمنٹس اور زیادہ تھی دو ارب ڈالر سے اوپر 2.2 بلین ڈالر سبح سندھ میں حاصل کیے ورلڈ ڈیولپنک سے ایشیا ڈیولپنٹ بینک سے اسلامی ڈیولپنٹ بینک سے سب سے بڑی ڈیولپنٹ بینک سے جس میں ہمارا ہاؤزنگ مالا پروجیکٹ اس کے بارے میں کچھ ذکر بھی کروں گا اور وہ پھر فلڈ سے جو ایریگیشن سٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کے لیے خاص پیسے روڈ نیٹورک جو تباہ ہوا تھا اس کے لیے ایشیا ڈیولپنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے دونوں نے پیسے دیئے لونز تھے یہ سارے ہمیں یہ واپس کرنے لیکن یہ میں گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں چاہے آپ حساب لگا لیں بینک کے ریکرڈز اٹھا کے دیکھ لیں اتنا تیزی سے کوئی ملک اپنے اپرولز نہیں لے سکا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے فلڈز کے بعد اور خاص طور پر صوبہ سند نہیں سارے وہ کیے دے باقی صوبوں میں رہ گئے تھے وہ ہم بڑے کنٹینٹ تھے کہ ہم نے لوگوں کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے اس کے لیے کام کیا ہے جہاں شورٹ کمنگز تھی سردار شاہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ ہم نے وہ بھی آپ کو ذکر کروں گا فیڈل گرمنٹ سے بات کی وہ سکولز کے لیے ہمیں پہلے نہیں دے رہے تھے فنڈنگ ہم نے پروینچل ای ڈی پی میں روم رکھا اور جو میں نے بتائے آپ کو یہ ورلڈ بینک اسلامی ڈیورنڈ بینک نے پچاس ملین دولار دیئے تھے فلڈ آوزنگ کے لیے ابھی جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اور بھی انٹریسٹڈ ہیں کہ دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ صرف فلڈ ریلیٹڈ ہم نے ایک ہزار ستائی سکیمز رکھی تھی ای ڈی پی میں یعنیل ڈیورنڈ پلان میں جس کی ٹوٹل دو سو اسی ارب روپے کی کوست تھی اور چھپن ارب روپے کی ایلوکیشن بھی کی تھی ہمارا جو اینیل ڈیورنڈ پروگرام بنا تھا دوہزار تیس چوبیس کا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اکسریت سبح اسیمبلی میں اکسریت رکھنے والی پارٹی نے اسیمبلی سے وہ بجٹ پاس کر آیا ریکارڈ سات سو پہنٹیس ارب روپے کا ٹوٹل ڈیورپمنٹ آؤٹ لے تھا جس میں چار سو پندرہ ارب پروینچل ای ڈی پی کے تھے جس میں ڈسٹرک ای ڈی پی بھی ہے ہمارے پاس فیڈل گرانٹس میں باون ارب روپے اور دو سو چھیا سٹھ ارب روپے جو میں نے آپ کو پتا ہے ورلڈ بینک وریشن ورلڈ بینک دو سو چھیا سٹھ ارب روپے ہمیں یہ انٹرنیشنل ایجنیل ٹوٹل سات سو پہنٹیس ارب روپے پچھلے سال کی جو دو ہزار بائیس تہیس کا بجٹ تھا وہ تقریباً مجھے نمبر یاد نہیں چار سو کچھ ارب روپے تھا لیکن خرچہ اس پر بہت کم ہوا تھا ہمیں فلڈز کی وجہ سے جو پیسے ڈیورٹ کرنے پڑھتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں میچورٹی یہ سارے پیسے ہم نے جو بجٹڈ رکھے تھے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے میں نے آج بھی آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے تھے کہ جی ایف بی آر نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے یعنی پیسے مل رہے ہوں گے صبح کو جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی مجھے ایکزیک نمبر یاد نہیں لیکن ایک سو دس یا ایک سو بارہ آرب روپے ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک آنٹ میں وہ پیسے ہوں گے مجھے نہیں پت اب تو میرے پاس تو انکومیشن نہیں ہے آپ کی ایف بی آر بھی پیسے کہری ہم نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں بلکہ ایک سیڈ کر رہے ہیں وہ پیسے بھی آ رہے ہوں گے تو بجٹ کے حساب سے پیسوں کے حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان سات سو تریپن سوری پینتیس ارب روپے کی سکیم جو ہم نے کی تھی جس میں میں نے کہا مجھورٹی وہ سکیمز ہیں جو فلٹ ریلیٹیڈ کاموں کے لئے تھی اچھا پھر وفاق میں ہمیشہ آپ سے بتاتا رہا تھا کہ جو ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں میں کچھ نہیں ملتا تھا دو ہزار بائیس میں اپریل میں نہیں حکومت آئی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے کہ وہ پرانی بجٹ ہی چل رہی تھی لیکن دو ہزار تئیس چوبیس کی فیڈل پی ایس ڈی پی میں سندھ حکومت نے اپنا کیس اس لئے فیڈل کا منہ تھوڑی ریسیپٹیب تھی میں یہ ہوں گا لڑا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا باون تیرہ پانہ روپے تک ٹی ٹی ٹو پونٹ نائن بلین ہم نے فیڈل پی ایس ڈی پی سے میں رکھوائے اور وہ پروجیکٹ سردار چاہ سب بیٹھے ہیں ہم نے تیرہ عرب روپے کا پروجیکٹ بہنا ہے سکول سب سے بڑا پرابلم تھا ہمیں ورل بینک سے اسیان ورل بینک سے روڈز کے حوالے سے ایرگیشن نیٹ ورک کے حوالے سے تو پیسے ملے سکول کے حوالے سے ہمیں نہیں ملے تھے وہ ہم نے کرنے تھے تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہماری اپنی سکیم پلس ہم نے فیڈل گورمنٹ سے کہا تیرہ عرب کی سکیم جو پہلے انہوں نے منظور نہیں کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اوبجیکٹ کیا وہ بعد میں اڈینڈم میں وہ سکیم اپروو ہوئی فلڈ ہاؤزنگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی پچاس سرب سوبہ سنڈ ڈالے گا پچاس فیڈل گورمنٹ ڈالے اور اگلے سال میں پچیس پچیس سرب ڈالے جائے اس لیے ہم یہ رکنا نہیں چاہتے یہ ایک فلیکشپ سکیم تھی جس کی تاریخ اتنی بڑی ہاؤزنگ سکیم آج تک دنیا میں نہیں ہوئی ہے اور یہ کوئی بڑے مکانات نہیں بنا رہے محلات ایک ایک کمرہ لیکن کیسا کمرہ فلڈ ریزسٹنٹ تاکہ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسی آفت آئے تو ان لوگوں کے پاس سر پہ چھت ہو انہیں اپنے گھر پار چھوڑ کے نہ جانا پڑے اس لیے فلڈ کا پانی آتا ہے دو ہفتے تین ہفتے بعد نکل جاتا ہے لیکن وہ دربدر ہو جاتے ہیں پھر لوگ تاکہ ان کو اپنے دھروں میں وہ رہ سکے اس حساب سے ان کی کنسٹرکشن آپ نے دیکھے بھی انہیں کچھ تصاویر دیکھیں کچھ لوگ دو شاہد آپ کے چکر تو کوئی یہ اور لوگ خود بنا رہے ہیں اتنا ٹرانسپرنٹ میکنزم جو سب نے اس کو اکنالیج کیا ہے ہم نے کہا کہ نہیں اس کو ہم فیل کیا یہ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا پانچ سو ملین ڈالر دی ہمیں ڈیڑھ ارب ڈالر سے اوپر چاہیئے تھا ہمیں ورلڈ بینک سے پانچ سو ملین ڈالر ملے ہم نے کہا کہ ہم اور پروینچل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ ملکے پانچ سو ملین ڈالر کریں گی اور پاکی پانچ سو اور ہم اور ریس کریں گے جیسے میں نے بتایا اسلامی دیوڑنٹ بینک وغیر اس میں آ رہے ان پروگرامز میں جو مجھے اطلاع ہے فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے پیسے کمیٹ کیے پہلے انہوں نے نہیں کیے اڈیمڈر میں وہ پچیس ارب روپے ہے ہم نے کہا پچیس سال صوبہ حکومت ڈالے گی پچیس آپ ڈالے وہ بھی ڈالے گئے پچیس پچیس وہ آئے اب ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ جب ہم نے بجٹ بنا لیا اور اس لیے کہ وہ فلڈ تازہ تازہ ختم ہوا تھا پھر انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی آپ کو پتا ہے ہمارے اسپتال ہمارے جو خاص طور پر سندھ حکومت کی بہت بڑی اسپتالوں کے حوالے سے کام تھا وہ ہم نے بجٹ بڑھا کے دیں ایس آئی ایو ٹی ہو چائلڈ ڈائف ہو این آئی سی وی ڈی ہو ہمارا انسٹیوٹ اف فیزیکل بیہیوئر تھا ان کی گرانٹس ہم نے بڑھائیں اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ہم وہ سارا کام کر کے جا رہے ہیں میں پتہ ہے کہ ٹیٹیکر گورنمنٹ کوئی نیا کام نہیں کر سکتی تو ہم وہ سارا کام کر کے جائیں تاکہ وہ دو تین مہینے اب تھوڑا لمبا ٹائم ہو گیا پانچ مہینے شاید ہو جائیں ٹیٹیکر کے ٹائم کو ان کو کوئی دیسیشن یہ لے نہیں سکتے تو ان کے لیے ہم سب کام کر کے جائیں یہ صرف دی ٹو دی ورگ یعنی ان چیزوں پر ایمپلیمنٹ کریں لیکن اس کی بات یہ کہ کہ وہ ایک کیپ آ گیا کہ کچھ کیٹیکر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف کام رہ گیا ہے کہ تختیاں کھولیں مرحلہ نہیں سکیم دے نہیں سکتے لیکن پرانی سکیم اناؤگریٹ کر سکتے بہت اچھی بات ہے یار ترے خوش ہوں آپ کو پتہ مجھے تو کم شوق ہوتا تھا افتتاع کرنے کا چلیں آپ کر لیں بھائی لیکن جو ہم نے کام کر کے گئے ان کو کنٹینیو تو کریں اور اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تک ہاؤزنگ کی سکیم میں جو فیڈل دورمنٹ نے جو میرے پاس ادھر شاید وہ پیسے رکھے گئے تھے ایک روپیہ باون ارب روپے میں سے ریلیز نہیں ہو آج تک آج تک کہ ان کی ویب سائٹ پر انفرمیشن آتی نہیں اس لیے مجھے مل جاتی آپ بھی دیکھ لیجئے ایک پیسہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا ہے